بھارت میں خادی سرکشہ یعنی کی فوڈ سیکیورٹی بولتے ہیں اس کو خادی سرکشہ کا مطلب کیا ہے خادی سے مطلب ہوتا ہے خادیان جو بھی ہم کھانے پینے کی چیز یوز کرتے ہیں اور سٹیپل یوز کرتے ہیں یعنی کی ایسا نہیں کہ ہم پیزا برگر کی بات کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو تھوڑی ولاسطہ سے سمبندت ہے بیسک فوڈ یعنی کی گہوں چاول دالے تو اناج جسے کہتے ہیں اس کو ہم خادے کہہ رہے ہیں تو خادی سرکشہ کا مطلب کیا ہے خادی سرکشہ کا مطلب ہے تین چیزیں اس میں تین چیزیں خادی سرکشہ کو انگیت کرتی ہیں یا اس کی انڈیکیٹر ہے پہلی ہے بھوجن کی اپلبدتہ بھوجن یعنی کی جو ہم کھانا پینا کھاتے ہیں چاہے ہم ہو چاہے کوئی بھی ہو اپلبدتہ بھوجن کی اپلبدتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے خادی سرکشہ میں اپلبدتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی دیش ہم ہمارے دیش کے بارے بات کر رہے ہیں لیکن یہ ایک generic term ہے خادی اپلبدتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خادیان کا اتپادن یہ ہوتا رہے پراؤپر ہوتا رہے اگر کسی خادیان کی کمی ہے تو اس کا آیات ہوتا رہے یعنی کہ اس کو دوسرے دیش سے لائے جائے اور جو سرکار ہیں ان کے اناج کے بھنڈار سرکاری اناج کے بھنڈار جہاں پر ایسے سٹوریج کی جگہ جہاں پر اناج رکھتے ہیں ہم لوگ سرکار رکھتی ہیں اور پھر وہ آگے لوگوں کو باٹتی ہیں تو یہ اناج بھنڈار میں سنچت سٹاک ہو یعنی اپلبد سٹاک ہو جتنا ضرورت ہے اتنا سٹاک ہو دوسری چیز خادی سرکشہ میں آتی ہے پہنچ پہنچ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ویکتی جتنے بھی ویکتی ہیں ان تک یہ جو خادیان ہے وہ پہنچ سکے ایویلیبل ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹ جائے یا ایسا نہ ہو کہ اس کی دوری بہت ہو یا وہ کسی کارن سے خادیان یا خادر یا کھانے یا بھوجن یا جو بھی خادیان ہے اس تک نہیں پہنچ پائے بھوکے پیٹ رہ جائے دوسری بات آتی ہے سامر تھے بھوجن کو خادی کو پانے کا سامر تھے پہلی چیز ہر انسان کے پاس جو اس دیش کا ناغریک ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جیب میں اتنا منی ہو کہ وہ اس خادیان کو خرید سکے جو سرکار دے رہی ہے یا جو اس طریقے سے مل رہا ہے خادی سرکشہ کے انترگت مل رہا ہے اور پاسٹرگ بھوجن خریدنے کے لئے دھن ہو کیونے 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 کیون یہ سرکشہ تو تین چیزیں آگئی پلبدتہ پہنچ اور سامر تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ اناج کا جو پادن ہوتا ہے دیش میں اناج ملکہ کھانے کے جو بھی آپ پدار چیوز کرتے ہیں اور اس کے جو وطرن ہوتا ہے اگر اناج ہے پیدا ہو رہا ہے اور اس کا وطرن یعنی distribution ہو رہا ہے تو اس سے جو نردن وقتی ہے جن کے پاس کم پیسہ ہے یا جن کا exposure کم ہے وہ لوگ زیادہ پربھاویت ہوتے ہیں تو تین چیزیں اس میں آتی ہے ایک تو کھانے کے لئے چیزیں یعنی جو بھی بھوجن کے لئے چیزیں ہیں ان کی ساروجینک وطرن پرنالی کھانے سرکشہ کب ہوگی ایک آدمی ہے وہ سرکشت کھانے سے تب ہوگا جب اس کو کھانے کے لئے چیز پرابر ملے تین چیزیں اپلپتہ پہنچ اور سامر تھے اور اس کے بعد جب اس کو ملے تو یہاں جو آدمی دینے والا ہے یا اس کے پاس یہاں سے آ رہی ہے یعنی بھنڈار سے آ رہی ہے اور بھنڈار پہ کہاں سے آ رہی ہے کسان جو پیداوار ہو رہی ہے وہ fci food corporation of india جمع کر رہا ہے وہ ان کو دے رہا ہے یعنی کہ راشن کی دکانوں کو راشن کی دکان آپ کو دے رہے ہیں یعنی کہ ساروجینک وطرن پرنالی وہ ٹھیک ڈھنگ سے چلے شاسکی سترکتہ اگر کہیں کوئی گبل ہو رہی ہے ان کو تک نہیں پہنچ پا رہا ہے یا کمی ہے تو اس کو پورا کیا جائے شاسن بھی سترک رہے اور اگر بائی چانس کسی کو بھوجن نہیں مل پا رہا یا خادے سرکشہ food security جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے تو سرکار برابر قدم اٹھائے سرکار کی پاس سارے وہ یہ کہیں کہ possibilities ہو کہ اس خادے سرکشہ میں کوئی بھی گنجائش نہ رہے یعنی خادے سرکشہ کسی کی بھی آپ نہ لے سکیں یا کمی نہ رہے اس میں تو خادے سرکشہ جیسے میں نے بتایا کہ بھوجن انسان کے لئے بہت ضروری ہے چاہے انسان ہو جانور ہو چاہے پودے ہو سب اپنا کھانا بناتے ہیں یا کھانا پیدا کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں ہم بغیر کھانے کے ہمارے پاس انرجی نہیں ہوگی ہم دو دو ٹائم کی روٹی دو جون کی روٹی جسے کہتے ہیں وہ کیول ہمارا بھوجن ہمیں مل جائے لیکن ایک چیز اور آتی ہے کہ یہ دو ٹائم کا کھانا ہے اسی کو ہم یہ کھانے سرکشہ پوری طرح نہیں کہتے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیول دو ٹائم کی روٹی مل گئی اس سے بھی کیا ہوگا یہ ہم آگے بات کریں گے کیونکہ دو رائم کی روٹی تو چاہیے ہی چاہیے لیکن سماج کا جتنا بھی ورگ ہے جو اس کھانے سمسیہ سے جن کو کھانا تک نہیں مل رہا ہے یا کہے کھانے اسرکشہ سے جو گرسط ہیں اس میں وہ لوگ آتے ہیں جہاں پر بھکمپ سوکھا بار سنامی فصلے خراب ہو جائے تو اکال کی تھدی پیدا ہو جائے ایسی جو راشتری اپدائیں آتی ہیں نیچرل کنایوٹیز جیسے کہتے ہیں ہم اس کو تو اس پہ اور اس چیز سے لوگ بہت پرمہاویت ہوتے ہیں خاص طرح پر گریب ور لیکن آپ اس کو دھیان دے کہ اگر یہ ایک علاقہ ہے اب بیہار میں ندی بہہ رہی ہے گنگا ندی اور بار آگئی تو سب لوگ پرمہاویت ہو گئے اب یہ ندی نے کہیں تو نہیں دیکھا کون غریب ہے کون امیر ہے کون نردھنتا ریخہ سے اوپر ہے کون نیچے ہے تو یہ بار سے سب ہی پرمہاویت ہو جاتے ہیں اس کا مطلب اگر کوئی بھی راشتری اپدہ آتی ہے تو خادی سرکشہ کیولا غریبوں کے لیے نہیں جو نردھنتا ریخہ سے اوپر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آ جاتی ہے تب سرکار کو تب ہم لوگوں کو اس طریقے کی بیوستہ کرنی ہوتی ہے کہ خادی سرکشہ لوگوں کو رہے وہ اسرکشت نہ ہو جائیں اس کیس میں جب بھی ایسی کوئی اپدہ آتی ہے جب بھی یہ چاہے آپ دیکھ لیں کہ بہت باریش ہوئی کیرلا میں تو وہاں پر بار کی ستیتی پیدا ہوگی پانی بھر گیا ہر جگہ کہیں پر سوکھا پڑ جا رہا ہے وہاں پر خادیان نہیں بن رہا ہے یا پھر یہ کہیں راشتری اپدہ یا پھر پراکرتی کا اپدہ آ رہی ہے تو سوکھا اگر ہو رہا ہے تو خادیان اتنا پیدا نہیں ہو پائے گا جب خادیان یا اپج نہیں ہوگی آپ کے کھیتوں میں تو خادیان کی کمی کے قارن اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی جب چیزیں کم ہوتی ہیں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو عام آدمی یا پھر غریب آدمی یا پھر کہیں نردھن آدمی اسے خرید نہیں پاتا ہے اگر یہی سمسیہ بہت سمیں تک چلتی رہے یعنی کہ اگر پندرہ دن بیز دن کی بات ہو تو ٹھیک ہے یہ مہینوں اگر کھچ رہی ہے تو بھوکمری ہو سکتی ہے بھوکمری کا مطلب ہوتا ہے بھوک سے مرنا بغیر کھائے مر جانا بھوکمری اسے کہتے ہیں اور جب بھوکمری ہونے لگتی ہے یعنی کہ بھوک کے قانون لوگ مرنے لگتے ہیں ڈنگر یعنی کہ جانور بننے مرنے لگتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں اکال کی ستھیتی آگئی ہے تو اکال کی ستھیتی ہوتی ہے لوگ جانور مرتے ہیں یا ان کا دیہانت ہوتا ہے تو جلد دوشیت ہو جاتا ہے یا پھر کہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ سب کھانے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں وہ ان کا شریر خراب ہوتا ہے کب ہوئی ہے نائنٹین فورٹی تھری میں انیس سو تیرالیس میں ایک بہت بڑا بھیانک اکال آیا تھا بنگال میں کہاں آیا تھا بنگال میں آیا تھا نائنٹین فورٹی تھری میں اکال جس میں کتنے لوگ مرے تھے تیس لاکھ آپ سوچ سکتے ہیں تیس لاکھ یہ تیس تین سو یا تیس ہزار نہیں ہے یہ تیس لاکھ لوگوں کی مرتی ہوئی تھی لیکن خادی سرکشا اور ان سب چیزوں سے جو چیزیں بنی ہیں اس کے قارن بنگال کے جیسا اکال اب دوبارہ کبھی نہیں پڑا ہندوستان میں لیکن پھر بھی آج ہم اڑیسہ کا کالا ہانڈی اور کاشیپور ایسے ستھان ہیں جہاں پر بہت سالوں سے اکال کی دشائیں بنی ہوئی ہیں اڑیسہ میں کالا ہانڈی اور کاشیپور اور بھی جگہ کا نام ہے جیسے راجستان میں بارن زلا ہے جھارکھڑ میں پلامو زلا ہے یہاں پر بھوک کے قارن مطلب کھانا نہ ملنے کا قارن کھادے نہ ملنے کے قارن لوگوں کی مرتیوں کی سوچنا ملتی رہتی ہے تو کھادے سرکشہ کا مطلب یہ ہے کھادے سرکشہ اس لیے آوشکت ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی کے پاس ہر انسان کے پاس کھادیان رہے یا اس کی اپلبدتہ رہے کھادے سرکشہ کا مطلب یہ ہے ان چطروں کو دیکھئے گا جو بنگال میں اکار پڑا تو یہ رہت شویر کا ایک چطر ہے اور یہ پریوار یہاں سے جا رہا ہے کیونکہ اگر یہاں رکے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی end اس کا یہی ہوگا کھادے سرکشہ ہمارا دھر بن جاتا ہے فرض بن جاتا ہے اس سرکار کا ہمارا کہ کھادے سرکشہ ملے سب کو لیکن کھادے سرکشت کون ہوتے ہیں food insecure کون ہوتے ہیں دیکھیں ایکزامپل سمجھئے ایک آدمی ایک ایسا بھومی ہین کی سانج جس کے پاس زمین نہیں ہے جو اپنے زمین میں یا پیداوار نہیں ہو پا رہی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے اگھانے کے لیے تو چھوڑیے کوئی ایسا آٹیسنس یعنی کی پارمپریک دستکار ہو گیا یا جو پارمپریک سیوائے دیتے ہیں مالی جو ٹھیلی پہ کوئی سامان بیچ رہے ہیں چھوٹا موٹا کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی نراشرت جس کا کوئی ہوتا نہیں ہے دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہے وہ نراشرت ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے اس کے پاس ایسی بھیکاری ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھیک مانگ کے ہی کام چلاتے ہیں تو ایسے لوگ خادی اصورکشت ہوتے ہیں شہر میں آ جائیں یہ میں نے گاؤں کی بات بتائی شہر میں آ جائیں تو وہ لوگ جو کام کرتے ہیں جن کا بہت کم ویتن ہے یا جنہیں روزگار نیمیت روپے نہیں مل پاتا ہر دن ان کو روزگار نہیں مل پاتا یا ہر دن ان کو مہنتانہ نہیں مل پاتا سیلری نہیں مل پاتی جو روز کواں کھوتے ہیں روز پیتے ہیں روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں ایسے لوگ خادی اصورکشت ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موسمی کار کرتے ہیں یعنی ایسے لوگ ایک اگزامپل دیتا ہوں مان لیجے کہ کھیتی میں بوائی کی پرکریہ شروع ہے جب یہ سب ہو جائے گا تو شرم کی ضرورت پڑے گی لیکن جب یہ ہو جائے گا تو یہ کراپ اپنے آپ بڑے گی یہاں کسی شرم کی ضرورت نہیں ہے جب اس کی کھٹائی کا سمیں آئے گا تب ضرورت پڑے گی تو اس سمیں جو ہے کسان یا یہ کہیں کہ جو شرم کر رہا ہے یہاں پر لیبر اس کسان کے ساتھ یہ موسمی کار کے قارن اس کو کارے نہیں ملے گا اس سمیں چار مہینے قریب وہ یا تین مہینے وہ کارے نہیں ہوگا اس کے پاس تو اس سمیں وہ کہاں سے کھائے گا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا نہیں آئے گا تو جو ان سب موسمی کارے میں یا پھر کیول ایک موسم میں ان کو کام مل رہا ہے ایک موسم میں نہیں مل رہا ہے ایسے لوگ کھا دیا سے رکشت ہو جاتے ہیں اگر ہمارا جو سماج ہے اس کا تانہ بنا دکھا جائے جیسے انوسوچی جاتی ہو گئی انوسوچی جن جاتی جسے ہم اسی کہتے ہیں اسٹی کہتے ہیں اور او بی سی ان پچھڑی جاتیاں جو ہے امومن یہ اگر ہم جو آنکڑا اٹھائیں اس سے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس یا تو بھومی نہیں ہے یا بھومی بہت کم ہے ان کے بھومی میں پادکتہ کم ہوتی ہے تو یہ بہت جلدی سرکشت ہو جاتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا جمع پونجی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے تو کم سے کم جیب میں کچھ پیسہ ہو جس سے وہ اپنا لالن پالن کر سکے کچھ خرید کے کھا سکے کچھ خادیان خرید سکے اور جو لوگ پراکرتی کا آپداؤں سے پرباویت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جیسے کوئی ایک علاقہ ہے جہاں پر ہمیشہ باڑ آتی ہے جہاں ہمیشہ سوخہ پڑتا رہتا ہے تو وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں وہ لوگ وہاں ایڈجسٹ ہونے میں یا پھر اپنے آپ کو سمالنے میں ایڈجسٹ ہونے میں ان کو اتنا پیسہ لگ جاتا ہے یا پھر سمیہ لگ جاتا ہے کہ وہ بھی خاد اصورکشت ہونے کی ان کی سمبھاونا بڑھ جاتی اگر ہم جنڈر کے بارے میں بات کریں تو مہیلائیں سب سے زیادہ پرباویت ہوتی ہیں کوپوشن سے کوپوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانا تو مل رہا ہے کھانا مل رہا ہے لیکن ویسا کھانا نہیں مل رہا ہے جیسی کی ضرورت ہے کوپوشن مطلب پوری طریقے سے پوشٹک آہار نہیں مل رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے شریعت میں ہر ایک چیز کو الگ الگ requirement ہے ہے نا تو کیول آپ روٹی چاول کھاتے رہیں گے تو کام نہیں بنے گا آپ کو پروٹین بھی چاہیے آپ کو کاربوہیڈریٹ بھی چاہیے آپ کو وسا بھی چاہیے فیٹ بھی چاہیے تو مہلائیں سب سے زیادہ پرباویت ہوتی ہیں اور جو پیٹ میں ان کے بچے ہوتے ہیں یعنی جو اجن میں بچے ہیں وہ تو اپنے آپ کو کوپوشن کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ جو ماں کھاتی ہے وہ ہی تو بچوں کو جاتا ہے جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اگر وہ وہ خود ہی ٹھیک سے نہیں کھائیں گی تو دودھ کیسا آئے گا اور دودھ نہیں آئے گا تو بچے کیا پییں گے بچے بھی کوپوشت ہو جائیں گے تو کچھ علاقے آپ کو بتاتا ہوں اتر پردیش پوروی اور دکشن پوروی حصہ جو اتر پردیش کا ہے بیہار کا جھرکن کا اوڑیسہ پشن بنگال چھتیزگڑ مدی پردیش مہاراش یہ ایسے بھاگ ہیں جو خادے کی درشتری سے بھوجن کی درشتری سے کھانے کی درشتری سے اسورکشت ہیں اسورکشت لوگ یہاں پر آپ کو زیادہ ملے گی تو خادے کی درشتری سے سرکشت ہونا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک تو بھوکمری نہ ہو اکال کی ستیتی نہ پیدا تو دو چیزیں اس میں آپ کو بتاؤں گا بہت دھیان سے سنیے گا ایک ہے دیرگ کالک ایک ہے موسمی تو دو ٹائپ کی بھوکمری ہوتی ہے بھوکمری مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھوک سے مرنا نہیں بھوک سے کیول اگر آپ کی زندگی چلے جائے یہ بھی بھوکمری نہیں ہوتی ہے بھوکمری کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ بھوک آپ کو بھوک لگی ہو یا آپ کم کھانا کھا رہے ہو یا آپ پوشک کھانا نہ کھا رہے ہو یہ سب بھوکمری میں آتا ہے تو دیرگ کالک بھوکمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھوجن کر رہے ہیں وہ پوشت نہیں ہے اس میں proper چیزیں نہیں ہیں اور بہت سالوں تک کبھل آپ روٹی اور نمک کھا رہے ہیں روٹی اور پیاز کھا رہے ہیں تو جب آپ بہت سالوں تک بہت سمیہ تک آپ کم کھانا کھاتے ہیں یا پورا پوشٹک کھانا نہیں کھاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں balanced diet balanced diet نہیں کھاتے ہیں دیکھیں پیٹ میں کیا رکھا ہوتا ہے ڈال ہوتی ہے, چاول ہوتا ہے سبزی ہوتی ہے, پاپڑ ہوتا ہے اچار ہوتا ہے اور گاجر ہوتی ہے کھیرہ ہوتا ہے اتنی ساری چیزیں ہوتے ہیں کئی لوگ جو نون ویجیٹیرین ہیں وہ مچھلی کھاتے ہیں کوئی گوشت کھاتا ہے تو یہ جو لوگ نہیں کھا پاتے وہ لوگ دیرگ کالک بھک مری کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کی آئے کم ہوتی ہے وہ خرید ہی نہیں پاتے وہ وہی خرید پاتے ہیں جو سستہ ہو اور وہی کھاتے ہیں ہمیشہ ایسے لوگ دیرگ کالک بھوکماری کا شکار ہو جاتے گی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ موسمی بھوکماری کا شکار ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ فصل اوپج رہی ہے اور کٹ رہی ہے تو جو فصل جب بوائی ہو رہی ہے اور جب کٹ رہی ہے تب ہی کسی کو کام ملے گا جو لینڈلیس لیبرز ہیں باقی بیچ میں تو ان کو سمیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کراپ یا پھر کہیں کچھ بھی اناج بگر یا جو بھی چیز کھیت میں کھڑی ہے وہ تو اپنے آپ اگرے گی اس سمیں ان کی ضرورت نہیں ہے تو اسے ہم موسمی پرکرتی کہتے ہیں اس موسم میں ان کو کھانا ہی نہیں ملے گا تو وہ جو چار مہینے چھ مہینے ان کو لگتے ہیں اس سمیں وچارے کچھ لے ہی نہیں پائیں گے یا ان کے پاس جب میں پیسہ ہی نہیں ہوگا تو جو کم کھائیں گے یا پھر بہت کم کھائیں گے اس کارنٹ سے اور خاص طرح پر نگر شیطر میں جو انیمت شرم والے ہیں جن کو آج کام مل رہا ہے کل کام نہیں مل رہا ہے وہ لوگ اس موسمی بھکمری کا شکار ہو جاتے ہیں دو کہانیاں آپ کو بتاؤں گا اس سے کیا چیز نکل کے آ رہی ہے جرہ زرہ سمجھئے گا کیونکہ یہ کہل کہانی نہیں ہے یہ بہت ساری باتوں کو دکھا رہی ہے یہ میں لے جا رہا ہوں آپ کو گرامیم کشیطر میں رامو کی کہانی ہے گرامیم کشیطر کی کہانی ہے تو رامو رائپور گاؤں میں ایک انیت یعنی کہ انیمت جس کو یہ کہیں کہ پورے سال بھا نہیں رکھا جاتا ہے کبھی کہ بھی رکھا جاتا ہے کھیتی ہر مزدور ہے بڑا بیٹا سومو ہے دس سال کا ہے وہ گاؤں کے جو سرپنچ ہے ستپال سنگھ اس کے پشووں کی دیکھ بھال کرتا ہے سومو سرپنچ کے یہاں پورے سال کام کرتا ہے کیول ایک ہزار روپے ملتا ہے سومو کو رامو کی تین اور بیٹے یعنی سومو کے علاوہ تین اور بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں کوئی عمر میں کام ہے اس لئے کام نہیں کرتے رامو کی پتی بھی ہے سنہری وہ پشووں کی صفائی کرتی ہے گوبر ہٹانے کا کام کرتی ہے یہ بھی انشکالک ہے یعنی کبھی کبھی اس کو کام ملتا ہے یہ جب وہ کام کرتی ہے تو اس کو آدھا لیٹر دودھ مل جاتا ہے تھوڑی بہت سبزیاں مل جاتی ہیں جب ویست موسم ہوتا ہے تو اپنے پتی کے ساتھ مل کر وہ کھیت میں کام کرتی ہے تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی ہے اب کرشی جیسے میں نے کہا کہ یہ موسمی کار ہے ہمیشہ تو نہیں چلتا رہتا یہ تو رامو کو کھیول بوائی پودھار اوپن اور فسر کی کٹائی کے سمیے ہی کام ملتا ہے اور چار مہینے وہ بیچارہ بیروزگاہ رہتا ہے اس بیچ میں جب فسلیں اپنے اگرہی ہوتی ہیں وہ دودھر جاتا ہے کبھی ایڈ بھٹے پہ کام کرتا ہے تو وہ دو جون کی روٹی بھی نہیں جھوٹا پاتا اپنے پریوار کے لئے یعنی دو ٹائم کی روٹی بھی نہیں جھوٹا پاتا اور یہ جو کٹھینائیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چھوٹی چھوٹے بچے ہیں بھوک سے بلبلاتے ہیں اور بیچارے بھوکے ہی سو جاتے ہیں پریوار کو دودھ اور سبزیاں جیسے میں نے کہا پوشٹک بھوجن پورا نہیں مل پاتا ہے اور کیونکہ یہ بیچارہ پرکرتی کا یا کہیں موسمی پرکرتی کا جوب کرتا ہے تو یہ چار مہینوں کے لئے بلکل اسورکشت رہتا ہے کھا دے کے دششی سے چار مہینے پر بہت دکت ہوتی ہے آپ سبج میں آیا آپ کو کیا کیا چیزیں نکل کے آئے غریب ہے کام پورا نہیں مل رہا ہے اتنے بچے بیوی ہے اور پوشٹکتہ نہیں مل رہے یہ کھانے میں چار مہینے کے لئے یہ بغیر کھانے کے یا کم کھانے کے رہتا ہے اب یہی پہ میں ایک شہر آپ پہ لے کے آتا ہوں احمد کی کانی بتاتا ہوں احمد ہے بینگلور شہر میں رکشہ چلاتے ہیں تین بھائی ہیں ان کے دو بہن ہیں بڑے ماں باپ ہیں اب ان سب کا جو کمانے والا صدد سے ہے یہ بیچارہ احمد ہی ہے اب یہ رکشہ چلاتے ہیں اور پرتی دن کام کرتے ہیں لیکن پرتی دن کی آئے الگ الگ ہے کسی دن انہیں تھوڑے بہت پیسہ مل جاتا ہے کسی دن کبھی نہیں مل رہا سواری نہیں مل رہی تو پیسہ نہیں مل رہا تو یہ کیا کرتے ہیں پبلک ڈسٹریبیشن سسٹم ہے جسے ہم پی ڈی ایس کہتے ہیں راشن سسٹم جسے ہم کہتے ہیں سارو جنیک وطران پرڑالی ان کا ایک نردھنتا ریکھا سے نیچے کا بیلو پاورٹی لائن کا ان کا کارڈ بنا ہوا ہے اس پی ڈی ایس کارڈ کو یہ لے کے جاتے ہیں اور اس سمجھ جاتے ہیں جس سمجھ نردھن لوگوں کے لیے اتنا کام نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے سے جی پائیں یا کہیں جس کا نمستر جو جینے کا ہوتا ہے وہ اچیو کر پائیں دو کہانی میں نے جو آپ کو بتائی احمد اور رامو کی اس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ سمجھ سیاں کیسی ہیں اور کتنا ضروری ہے خادی سرکشہ کو لانا احمد کے پاس خادی سرکشہ کا ایک آپشن ہے پی ڈی ایس کا پر بھی ڈسٹریبیشن سسٹم کا تو سارو جنیک وطران پرڑالی سے طریقے کی بھکمری ہے ایک درگ کالی بھکمری ہے تو اس کے پرتیشت میں بہت گراؤٹ آئی اچھی خاصی آپ دیکھیں موسمی جو ہے گرامیند چھتر میں یہ 16.2 تھی یہ 2.6 ہو گئے ایسے سب ہی میں گراؤٹ آئی ہے 18.5 سے 3.3 تو کل کل بتا دیتا ہوں گرامیند میں 18.5 سے 3.3 یہ بہت کمی آئی ہے شہرید چھتر میں بھی جو بھکمری ہے اس میں کمی آئی ہے یعنی کہ ہمارے دیش میں کام ہوا ہے بہت بڑیا کام ہوا ہے یعنی سوطنترتہ کے بعد ہم لوگ آتن نیر بھر ہو گئے آتن نیر بھر کیسے ہوئے ایک جب بھارت سرکار نے رنی نیتی اپنائی policy اپنائی اور اس کے بعد حرید کرانتی ہوئی حرید کرانتی مطلب green revolution ہو گیا اس میں جو ایسے یہاں پنجاب کے کسام دکھائے جا رہے ہیں یہ HYV یعنی کہ high yielding variety کے انہوں نے جو seeds ہیں بیج استعمال کیے tractor وغیرہ نئے equipment استعمال کیے سچائی کی ویرست اچھی ہو گئی تو اس سے حرید کرانتی ہوئی یہاں پر دیکھیں لہلہ ہاتھیں کھیت ہیں ان کے بیجے تو یہ حرید کرانتی کے قارن خاص طور پر گےہوں اور چاول کا بہت اتبادن ہوا اس میں پردان منتری اندرا گاندھی 1968 کی بات کر رہا ہوں جولائی میں گےہوں کرانتی نام سے ایک وشیش ڈاگ ٹکٹ ہی رہو نے جاری کیا یہ بتانے کے لئے کہ کتنا successful ہوئی ہے یہ حرید کرانتی اور گےہوں کی کرانتی ہو گئی ہے واقعی میں گےہوں اتنا پیدا ہوا جو کبھی اس سے پہلا پیدا نہیں ہوا تھا اسی طریقے سے چاول کی بھی پردان رہا پردتی ہوئی چاول بھی اسی طریقے سے پیدا ہوا تو اتر پردیش اور پنجاب کی اگر میں بات بتاؤں تو اتپادن جو اناج کا ہے گیو چاول کا دوہزار بارہ تیرہ بے سیونٹی ایٹ پو نائن ون آپ سوچئے سیونٹی ایٹ پو نائن ون کروڑ ٹن اتنا کروڑ ٹن ہوا جو آج تک سب سے زیادہ ریکارڈ ہے سروڈی اوچہ ریکارڈ ہے تھوڑا لیکن کچھ اتراخن جھارخن اسم تمیلانو اس میں تھوڑا پیچھے رہے اور پششیم منگالا اور اتر پردیش میں کیا ہوا یہ تو گیہوں کی بات بتا دی پششیم منگالا اور اتر پردیش میں چاول بہت اچھی طریقے سے پیدا ہوئے یہاں پر بھی وردھی ہوئی یعنی کہ جو پالیسیز تھی اور خادی سرکشہ کے لیے جو دیش میں کام ہوا وہ واقعی سراہنی ہے تو بھارت میں خادی سرکشہ اب ہم خادی سرکشہ کی بات ہم ڈیفنیشن لے چکے ہیں خادی سرکشہ دیکھ بھی چکے ہیں لیکن ایسا کیا ہوا کہ خادی سرکشہ ہوئی اور لوگ خادی کے نام پہ سرکشت ہو گئے ایسا کیا ہوا تو ستر کے دشک سے پرارم میں جو حرید کرانتی ہوئی جو گرین ریولیوشن ہوئا اس میں جتنی بھی وپرید دشائیں آ رہے تھیں موسم کی جلوائی ہو کی یا کہے کہ بھئی موسم یا مونسون آتا تھا مونسون کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے لیکن مونسون کے نہ آنے پر بھی ایسی کوئی دکھت نہیں ہوئی اکال بھی نہیں پڑا یعنی کہ دیش میں جو الگ الگ فصلے اپ جائی جا رہی تھی پچھلے تیس ورشوں میں بہت اچھی طریقے سے اپ جائی جانے لگی اور ان کی پیداوار اچھی ہوئی اس معاملے میں دیش آتمنیر بھر ہو گیا بغیر اس کو دیکھے ہوئے کہ جلوائی ویپریت ہے یہ حرید کرانتیوں نئے نئے جو طریقے اپنائے گئے تو سرکار نے جو خادی سرکشہ ویوستہ ہے جیسے خراب موسم بھی اگر ہو رہا ہے تو اس میں بھی جو اناج ہے جو کھانے کا سکری وستو ہے وہ دیش میں سب کو ملے اس کی اپلبدتہ ہو اور سنشتتہ ہو یہ سرکار نے تیہ کیا تو اس کے لئے سرکار نے سرکار نے دو چیزیں کی ایک تو بفر سٹاک اور دوسرا سارواجینک ویتران پرانالی جیسے ہم public distribution سسٹم بھی کہتے ہیں تو پہلے بفر سٹاک کیا ہے آپ کو بفر کا مطلب سمجھنا پڑے گا بفر کا مطلب یہ ہوتا ہے extra یعنی مان لیجیے کہ آپ کو 10 انڈے کی ضرورت ہے گھر میں آپ لے آئے 12 یہ جو دو آپ extra لائے یہ ہے contingency situation اگر بائی چانس کوئی مہمان آ جائے یا کچھ ایسی بات ہو جائے تو آپ دو انڈے آپ کے پاس ہوں گے جو آپ extra use کر سکتے اسی کو ہم بفر کہتے ہیں تو سرکار نے کیا کیا بفر سٹاک یعنی سٹاک یعنی کیا ہوتا ہے جو بھنڈا بھنڈا جو ہوتا ہے تو ایک سرکاری food corporation of india بھارتی خاد نگم کے راستے اس کے مادھیم سے سرکار کیا کرتی ہے اناج لیتی ہے جیسے گے ہوں اور چاول ان کو لیتی ہے کن سے کسانوں سے تو fcii کیا کرتا ہے گے ہوں اور چاول یہ لیتا ہے کسانوں سے کس کے مادھیم سے سرکار لیتی ہے fcii تو بھارتی خاد نگم جہاں بھی عدیشیش اتپادن والے راجے ہیں عدیشیش مطلب جسے پنجاب ہو گیا اب پنجاب کی جو گے ہوں کی اپج ہے وہ بہت بڑی ہے بہت اچھی ہے تو پنجاب کے لوگ پورا کھالے اس کے بعد بہت زیادہ بن جاتا ہے تو جو عدیشیش ہوتا ہے وہ fcii خرید لیتی ہے اب چاول اور خرید اس طریقے سے اور بھی جو راجے ہیں جن کے پاس ایکسٹر اتپادن ہوتا ہے اس سے fcii خرید لیتی اور یہ چاول یا گہو یا اور بھی جو خادیان ہے اس سے پہلے کے لوگ ہوگائیں fcii کیا کرتی ہے minimum support price یا جسے ہم کہتے ہیں نیونتم سمرتھن قیمت یہ گھوشت کر دیتی یہ دیکھئے آپ ایک کلو میں تو نہیں چلتا یہ سو کلو میں چلتا ایک ٹن گہو کا ہم اتنا روپے دیں گے اب کیا ہے جو کسان ہے وہ بیاشوست ہو گیا ہم نے اگر گہو گایا تو ہم کو 100 ٹن آئے اس سے پہلے ہی سرکار ایف سی آئی کے مادہم سے یا سرکار خود اگری کلچر منسٹری کے مادہم سے نیونتم سمرتھن قیمت یعنی کہ ہم خرید دیں گے باقاعدہ خرید دیں گے اور یہ اس کا ریٹ ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات کرتی ہے سرکار اور آپ دیکھیں یہ جب پبلک ڈسٹیبیوشن سسٹم ہے یہ ہے بیسیکلی راشن کی دکان آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں ایک راشن کی دکان ہوگی جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور سستی کی مط پر انہیں گے ہوں چاول مٹی کا تیل یہ سب تیل مل جاتا ہے تو یہ راشن ویوستہ کی شروعات بھارت میں راشن ویوستہ کی اب حرید قرانتی جب ہوئی یا حرید قرانتی سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ حرید قرانتی میں سب کچھ بڑی آگیا چاول آگیا لیکن اس سے پہلے کیونکہ 1940 میں راشن شروع ہوا لیکن اس کے پہلے حرید قرانتی بہت خادی سنکٹ تھا دیش میں تو 1960 دشک میں یہ جو راشن شروع ہوا تھا راشن ویوستہ وہ 1960 میں یہ پنر جیویت کیا گیا یعنی کہ اس میں دوبارہ جان ڈالی گئی تو اگر آپ دیکھیں غریبی کے قارن ہوئے جو 1970 کا دشک ہے اس کے دشک کے مدھے NSSO کی report ہے NSSO National Survey Organization ہوتا ہے اس کا میں فل فارم بتاتا ہوں آپ کو NSSO کی report کے انوسار جو خادی سمندی تین بہت بڑے intervention یا اتھک shape جسے ہم کہتے ہیں وہ کارکرم شروع کی گئے جب NSSO کی report آئی دیکھ یہ صاحب گربڑی ہو رہی ہے 1970 میں جب report آئی تو جو National Sample Survey Organization NSSO ان کے report آئی تو انہوں نے بتایا کہ گربڑ ہو رہی ہے تو سرکار نے کیا کیا یا پھر اس ریپورٹ کے آدھار پر تین الگ الگ بہت ساری کارکرم شروع کی جسے main کیا تھے سارواجین ایک سارواجین کمبائن کر دی گئی جو 1975 میں شروع کی گئی مطلب ادھکار ایک طور پر اور تیسرا تھا کام کے بدلے اناج جسے ہم FFW کہتے ہیں 1977 1978 میں پرارم کیا گیا کہ آپ کام کریے بدلے میں اناج لے جائی یہ سرکار نے شروع کیا اب غریبی اس سمیں تھی آپ کو یاد ہوگا اندرہ گاندی جی نے کہا گری بھی ہٹاؤ اس حساب سے چناؤ لڑے تھے جسے ہم PAP کا فر فارم ہے پاورٹی الیوییشن پروگرام اس میں سب سے امپورٹن چیز کھانا بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ جیسے ساروجلی راشن کی دکان میں بہت کم دروں پہ لوگوں کو باقی سمان اپل لب ہو جاتا ہے دوپہر کا بھوجن بچے آئیں سکول میں ان کو دوپہر کا بھوجن دیا جائے تو یہ سارے کارکرم اس لئے شروع کیے گئے کہ خادے کی سرکشہ رہے جو بھی سیٹیزن ہیں یا لوگ جو اس میں آنا چاہتے ہیں وہ تو ساروجری کفترن پرانالی جیسے جو پبلک ڈسٹیویشن سسٹم ہے راشن کی دکانے ہیں وہ پہلے سب کے لئے تھی چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو اس میں کوئی بھیدبھاو نہیں ہوتا تھا یہ آپ چطر دیکھ رہے ہیں راشن کی دکان کا تو انیس سو بانوے میں 1992 میں دیش کے قریبا سترہ سو بلاکوں میں اس کو چینج کیا گیا اس کو ہم کہتے ہیں دیکھیں پیڈی سسٹم پبلک ڈسٹیویشن سسٹم ہے پھر اس کو آر پیڈی کہا گیا یعنی ریوائیس پیڈی سنشو دھت سنشو دھن کیا گیا تو اس کا لکش یہ تھا کہ پیڈی اے شہروں تک نہ ہو بلکہ ایسے علاقوں میں جو دور دراز ہے بہت دور ہے پیچھل ایک شیطر ہے ان میں پیشل پبلک ڈسٹیویشن سسٹم ہو لوگوں کو کم داموں میں خادیان ضرور مل جائے اس کے لئے اس کے بعد کیا ہوا کہ 1997 میں ایک چینج کیا گیا کی ایک تو ہو گیا APL Above Poverty Line اور BPL Below Poverty Line یعنی جو نردھنت ریکھا سے نیچے ہے اور اوپر ہے تو ان کے لئے ویبھےدک نیتی بنائی یہ ویبھےدک نیتی بنائی 1997 میں 2000 میں کیا ہوا دو اور یوجنائے آئیں اور یوجنائے کیسی تھی ایک تو تھی یعنی کی اس کا مطلب کیا ہے کی جو غریب سے غریب ہیں ان کو ان پہنچانا ہے انت ان کا ادائی ہونا چاہیے اور پھر ہے ان پورنا یوجنہ ان پورنا کا یوجنہ مطلب یہ ہے کہ جو غریب ہیں اور جو ورشت ہیں اب بزرگ دیکھیں ایک آدمی کام کر سکتا ہے اگر وہ پچاس سال تک ہے لیکن جو غریب ہے اور جو ساٹ کے اوپر ہے بہت بزرگ ہے وہ کیسے ایک روٹی کمائے گا تو یہ ان پورنا یوجنہ ان کے لئے بیسکلی کارم کی گئے اور پھر اس کو جو ہماری پبلک ڈسٹرپیشن سسٹم میں سارواجنک جترن پڑھا لی ہے اس کے ساتھ جوڑ بھی تھا اور کیونکہ ایک تو اور ہر جگہ سیم رہے اور جو لوگوں کی جیب میں پیسہ آیا ہے اس کے حساب سے ان کو مل جائے ایسا نہ ہوں کہ راشن کی دکان میں بھی آپ اتنے دے رہے ہیں کہ وہ باہر سے خریدے تو ایک دو روپے کا انتر پڑھ رہا ہے یہ سرکار نے کیا اور پھر جو سرکار نے fcii کے تھروں نیون تم سمرت قیمت یا msp minimum جو support prize ہے اناجو کا وہ جب انہوں نے کیا سرکار نے کہ ہم پہلے ڈیکلیئر کر دیں گے اور ساتھ میں جو عدی پرابطی تھی یعنی fcii جو لیتا عدی شیش لیکن اچھا پہلے میں یہاں پر اس سے پہلے ساروجینک وطران پرانالی کے کچھ آپ کو drawbacks بھی بتاؤں اس کو جاننا ضروری ہے ساروجینک وطران پرانالی آرم ہوئی 1992 اور سب کے لیے تھی اور جو نرگم قیمت ہے یہ روپے پرتی کلو ایک کلو کیون دو دشتر 3-4 کا تھا اور چاول کیون بس 3 روپے قریب 3 روپے پھر اس کو چینج کیا گیا یہ تھا بیسکلی وہ دور دراز اور پچھڑے بلوگ جہاں واقعی میں ضرورت ہے 20 کلو ایک آدمی کو ملنا تھا خادیان گیو کی قیمت کیون دو روپے 88 پیسہ اور چاول کی ماتر 3.77 روپے پرتی کلو پھر ساروجیدی پیورن پرمالی 1997 میں یہ ان کے لئے تھی جو نردھن ہے اور جو غیر نردھن ہے یعنی بی پیل ای پیل جو نردھن تار ایک خادیان کر دیا گیا ایک آدمی کو 35 خادیان ملے گا اور یہ قیمت ہے آپ کے سامنے پھر کلو انپورنا یوجنا جو بیچارے گریب ہیں اور جو بزرگ ورشت ناغرک ہیں 2010 کلو ان کو ملے گا اور بغیر پیسے کے یہ بہت بہترین کام اگر آپ بزرگ ہیں آئیئے بلکل فری ملے جائیں اس سے اچھی چیز کیا کر سکتی ہے سرکار یہ ایکٹ بن گیا فوڈ انفلیشن اتنی مہنگا ہی بڑھ گئی تو یہ جو پبلک ڈسٹوپیشن سسٹم ہے اس کی اچھائیاں تو آپ نے دیکھ لیکن اس کی بڑی آلوچنہ بھی ہوئی کرٹیسیزم بھی ہوا کی ایف سی آئی کے جو جو گودام ہے وہ تھسا تھس بھرے ہوئے ہیں اور پھر بھی لوگ بھوکمری بہت سارے علاقے دیش کے ایسے ہیں جہاں پر بھوکمری فیلی ہوئی یہ تو بڑی کانٹرڈکٹری بات ہو گئی کہ ان بھرا ہوا ہے لیکن پھر بھوک سے لوگ پریشان ہیں اناج سڑ رہا ہے بھیگ رہا ہے خراب ہو رہا ہے چوہے اناج کو کھائے جا رہے ہیں یہ چیزیں کیونکہ اس لئے نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ ٹھیک سے پر بھوکمری نہیں تھا سرکار نے اپنے لیول پر بہت اچھے کام کی لیکن پر بھوکمری ان کی دکت تھی اس کا ایگزیکیوشن کی دکت تھی یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی آپ دیکھیں کہ انتود یوجنا اور باقی یوجنا میں نے بتائی یہ اس لئے کی گئی کہ جو غریب ہے جو نردھن تاریکہ سے نیچے ہے ان کو روٹی ضرور ملے تو ورش 2014 میں FCI کے پاس گہو اور چاول کا بھنڈار تھا 65.2 کروڑ ٹن جو نیونتم بفر جو میں نے نے ان سب الگ یوجنا سے بہت اچھا وطرن شروع کیا ستھی میں صدھار ہوا اور جو بفر سٹاک ہے اس کے لئے لوگوں نے ایک بات کی یہ جو آپ نے ایکس کا میکسیمم لیول بنا رکھا ہے اور یہ جو بنا رکھا یہ بربادی ہے کیونکہ جب آپ FCI کے بھنڈار پورے بھرے ہوئے اور یہاں چیزیں بھری ہوئی ہیں تو یہ تو عوانچ نہیں ہے کیوں کیونکہ جب اتنے بڑے گوداموں میں چیز رکھی جاتی ہے تو ایک تو اناج کی گنو اتتہ میں کمی آ جاتی ہے بھنڈارن میں بروادی ہوتی کیونکہ بھنڈار کریں گے تو چیزوں کو سنبھلنا بھی ہوگا اس میں زمداری لگی گی اس میں رکھ رکھ کھاوار کا کام آئے گا اس میں بھی تو پیسے لگنے والے ہیں اس کسی بھی سامان کو رکھنے کے لئے بہت سارا محنت کرنی پڑے گی سرکار کو ایکسٹر پیسہ لگانا پڑے گا تو یہ چیز سمجھ جو اناج اتپادک راج پنجاب حریریانہ اور آندھ پردیش ان کی طرف سے بھی دباؤ ڈالا گیا کن پہ یہ سرکار پہ دیکھئے صاحب راج ہمارے آنکے لوگ اگا رہے ہیں آپ درہ ان کی نیونتم ایم ایس پی جو ہے نیونتم سمرتن قیمت ہے اس کو بڑھائیے یا اس کو بڑھا کے خرید بائی چانس ان کی ایم ایس پی بڑھا دی جائے تو لوگ کیا کریں گے لوگ کیا کریں گے اگر ایک کسان کو بلا جائے کہ ایم ایس پی کی قیمت ہے میں نے کر دیا ایک ہزار روپے یہ اگاتا ہے مالیج جوار جوار یا باجرا اس کو ان کی قیمت ملتی ہے مالیج چھے سو روپے کہیں سے بیچتا ہے چھے سو روپے ملتی ہے تو وہ جوار کیوں اگائے گا وہ گہوں اور چاول کیوں نہیں اگائے گا تو جو موٹے موٹے جسے ہم کہتے ہیں جوار اور باجرا جس کو واقعی میں کسان اور غریب خاتے ہیں تو لوگ ایسا کرنے لگے کہ جوار باجرا کو چھوڑ گے وہ گہوں اور چاول اگانے لگے تو یہ بھی ایک بہت بڑا یہ کہیں کہ drawback اب دھان کی کھیتی ہوتی ہے جب دھان لگا جاتا ہے یعنی چاول کی کھیتی ہوتی ہے اور بہت زیادہ کھیتی ہوتی ہے تو اس کے لئے چاول کے لئے بہت زیادہ پانی لگتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جس زمین پہ یہ اگتا ہے اس میں گراؤ آتی ہے اور پریار ورن کو دکت ہوتی ہے کیونکہ جو water table وہ کم ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں بھی ساتھ میں سمجھنا ضروری ہے کہ اچھائی تو دیکھیں ہم نے تھوڑا سا drawbacks بھی دیکھیں تو NSSO جو Sample Survey Organization ہے اس کی report کے انسار کیا ہے کہ گرامیڈ بھارت میں جو پرتی تی چاوال کی خپت ہے وہ 6.38 قریبا 6.5 کلو مال لیجئے 2004 اور 5 میں تھی اس سے گھٹ کے 5.94 ہو گئی یہ انسیسو کی report ہے اب نگری بھارت میں آجائیے یہ گرامیڈ بھارت کی بات کر رہا ہوں گے نگری بھارت میں آجائیے urban area میں آجائیے یہاں پر چاوال راشن کی دکانوں سے چاوال دیا جاتا ہے اس کی خپت 2005 سے 2011 12 میں گرامیڈ بھارت میں دھونی ہو گئی اور نگری بھارت 66 پر بڑھ گئی تو پبلک ڈسٹیوپیشن سیسٹم پیڈی سیسٹم میں کہوں گا یہ جو پرتی مہا پرتی وقتی خپت ہے 2005 میں گرامیڈ اور نگری بھارت دھوگ ہو گئی اور پھر کیا ہوا کہ جو پی ڈیلر تھے جو راشن کے دکان کو چلاتے تھے انہوں نے کیا پیسہ کمانے کے لئے چاوال بھاو لوگ ان کے پاس آتا تھا یا جو باقی چیزیں گہو آتی تھی ان کو کھولے بزار میں لوگوں کے لائن لگی ہوئی تو یہ جو اناج اب دیکھئے جو گھٹیا قسم کا اناج ہے وہ تو بھک نہیں پاتا اور جب راشن کی دکان ان اناج کو بیش نہیں پاتی تو پریشر کس پہ آئے گا پریشر آئے گا فCI کے گنام پر پریشر آئے گا تو آج جو الگ طریقے کے جو کارڈ دیکھتے ہے نا ایک بی پیل ہو گیا اے پیل ہو گیا اس طریقے الگ جو کارڈ ہوتے تھے یا راشن کے بھی الگ الگ لیول ہو گئے وہ پہلے نہیں تھے اب جو الگ الگ کے کارڈ طریقے کے بن گئے جسے ہم سنسرود دیت اور اے پیل بی پیل کے لگ غیر نردھن کے لیول سب کے لیول کارڈ بن گئے تو جو نردھنت ریکھا سے اوپر کسی بھی پریوار کو راشن دکان پر بہت کم چھوٹ ملنے لگی یہ اگر آپ اے پیل پہ آتے ہیں اور بی پیل پہ بارڈر لائن پہ آتے بی پیل من لی جا بی پیل یہ تھوڑا بازار میں ایک دو روپے اور مہگا لے لیں لیکن لے لیں تو اے پیل جو اوپ آٹی لائن نردھنت ریکھا سے اوپر جو پریبار ہے ان کے لیے قیمتے لگ بھگ اتنی ہی اوچی ہیں جتنے کھلے بازار میں یہاں پہ لائن کیوں لگائیں چکر لگائیں اور خراب سامان بیشنے بیشنے کا پریتن کرتا ہے جیسے امول ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پرافیٹ ہوتا ہے وہ آپس میں باٹھ لیتے ہیں اور اگر لاؤس ہوتا ہے تو وہ بھی آپس میں باٹھ لیتے ہیں تو یہ سہیکاری سمیتھیوں جو ہوتے ہیں لوگ چلاتے ہیں سرکار کی بہت کم intervention ہوتا ہے تو بھارت میں خاص طور پہ اگر آپ دکشنی اور پشمی بھاگوں میں دیکھئے گا خاص طور پہ ساؤت انڈیا میں آ جائیے تو سہیکاری سمیتھیوں نے کیا کیا یہ خادی سرکشہ فوڈ سیکیورٹی نے بہت بڑھ بڑھ کام کیا میں تمیل نادو کی خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا تمیل نادو اس میں جتنے بھی راشن کی دکانے ہیں 94 پرتیشت تمیل نادو میں 94 پرتیشت جو دکانے ہیں وہ سہیکاری سمیتھیاں چلاتی ہیں مطلب لوگ چلاتے ہیں تو اس کے مادیم سے آپ دیکھئے وہاں پر بلکل خادی سرکشہ اتنی بڑی آئے جیسے اگزامپل دلی میں جو مدر ڈیلی ہے وہاں پر دلی سرکار نیانترن کرتی ہے ریٹ پر مطلب لوگ نہیں کر سکتے تو اس سے کیا ہوتا ہے دودھ اور سبزیاں مدر ڈیلی میں بہت آسانی سے بہت ایزی اور اچھی کالٹی کی کم دام میں ہو جاتی ایسی اگزامپل لوں گجرات میں دودھ ہو گیا دودھ دودھ پادوں کے لیے جیسے میں آپ کا نام لیا امول یہ بہت زبردست بہت سفل سہکاری سمیتی ہے اس کا ادھارن ہے امول نے دیش میں شویت کانتی لا دی یعنی white revolution لا دیا دودھ white ہوتا ہے تو اب ہر جگہ آپ دیکھیں امول کا دودھ آپ ملتا ہے بہت مہار 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 اکیڈمی آف ڈیولپمنٹ سائنس جسے ایڈی 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 انہوں نے بھی کیا کیا جو الگ چھتر تھے وہاں پر اناج بینکوں کی ستھاپنا کر دی اور بقاعدہ گیار سرکاری سنگٹھنوں کا نیٹورک برائیں تو ایڈی 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 سرکاری سنگٹھنوں کے لیے کیا کرتا ہے خادی سرکشہ کے وشار میں بقاعدہ پرشکشن دیتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے شمتہ نرمان ہو لوگوں کے پاس کپیسٹی بیلڈنگ ہو اس کے کارکرم سنچالن کرتا ہے ایڈی کوئی بھی دیش ہے اس میں ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے ناغری کو پرابر فوڈ ملے اس کے پوشک فوڈ ملے تو اس سے جو خادیان ہے وہ اس کے پہنچ میں ہو اس کے اپلبدتہ ہو اور اس کا سامرتھ ہو تو نردھنتہ ریخہ سے جو نیچے لوگ رہتے وہ عام طور پہ جس میں اسی اسٹی اوبیسی وغیرہ بھی آتے ہیں وہ سارے اصور اکشت اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں ان کو پوشک تا ہی نہیں ملتی تو دو طریقے کہ ہم نے بھگمری دیکھی تھی دھگر کالک اور ایک موسمی بھگمری یہ نہ ہو بنگال میں 1940 کے دشک کے اسپاس ایک اکال پڑھاتا تیس لوگ مر گئے تو وہ کبھی ایسی چیز نہ ہو اور جو دورست لوگ رہتے ہیں ان تک کھانا پہنچے فوڈ پہنچے اس کے لئے سرکار نے بہترین سرکشہ پنالی بنائی جس میں بفر سٹاک اور سارویجن ایک وطرن پڑالی ہے ان کے بہت اچھے اچھے ریزلٹ رہے اور گریبی ان مولن میں بہت اچھا اس کا رول رہا کچھ کارٹم جیسے ایک اکرط بال وکاس سوائے کام کے بدلے آن آج زوپر کا بھوجن انتود ہے بہت ساری یوجن سرکار نے شامل کی اور اس کے ساتھ سرکار کے ساتھ سا سہ سرکاری ہے جب ہم سب کو بھوجن پہنچا پائے جو اصور اکشت لوگ ہیں ہم کو سرکشت کرے خانے کے نام پہ سماج کے ہر ور کو خادیان پہنچے دو گھٹک جو سرکار نے تیار کیے بفر سٹاک اور سروجین گھترن پڑھنا لی اس کے علاوہ بہت سارے شروع کیے گئے جن کا ہم نے لسٹنگ دی اور پھر سہکاری سمیتیوں اور باقی غیر سرکاری گھٹن بھی اس میں آگئے اور دیشہ اس کرن سے اس دشہ میں خادی سیکیورٹی فورڈ سیکیورٹی کے نام پر دیش بہت تیزی سے کام کر رہا ہے ہم اس میں بہت اچھا کام